پینٹیس سال بعد کشمیر نے رچا اتحاظ پینٹیس سال میں جو نہ ہو سکا وہ آج تیرہ میں دوہزار چوبیس کو کشمیر نے کر دکھایا وہ کتارے جو راشن کے ڈیپوں پہ کشمیر میں دکھتی تھی لیکن آج تیرہ میں دوہزار چوبیس کو ہر پولنگ سٹیشن پہ وہی کتارے ہر طرف دکھ رہی ہے جی ہاں وہ نوجوان جس نے ای وی ایم کو کیول ٹی وی اور موبائل فون پہ دیکھا تھا آج ای وی ایم کو چھوک کے دیکھ لیا وہ چالیس سالہ نوجوان جس نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا تھا لیکن آج تیرہ میں دوہزار چوبیس کو وہی نوجوان جو ہیں کشمیر کے ہر گلی کوچے میں اپنا ووٹر آئی ڈی لے کے دکھ رہا ہے وہ نوجوان جو ووٹنگ سے دور باگتا تھا لیکن آج اپنی شناخت کے لیے وہ ووٹنگ بوٹ خود چل کے آتا ہے وہ نوجوان جو لوگ سباہ الیکشنز کو بائی کارٹ کرتا تھا آج اسی لوگ سباہ الیکشنز میں اپنی شناخت دھون رہا ہے الیکشنز میں بائی کارٹ اور ہرطال کرنے والا کشمیری دارہ تین سو ستھر کی منسوکھی کے بعد اسی خرطال اور بائی کارٹ پہ چل کے ووٹ ڈال رہا ہے مجبور اور ٹوٹا ہوا کشمیری دون رہا ہے اپنا حق لوگ سباہ کے الیکشنز میں دوستو دراصل آج ایک عجیب چیز دیکھنے کو ملی ہے جو کہ آخری بار جو ہے انیس سو ستاسی میں دیکھنے کو ملی تھی کہ جب لوگ کتارو میں جو ہے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلا کر دیتے لیکن آج 35-36 سال کے بعد جو ہے وہی مناظر دیکھنے کو ملے ہیں ہر طرف جو ہے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکل رہے ہیں اور اگر خصوصاً اگر میں ڈاؤن ٹاؤن کی بات کروں جہاں پر جو ہے ووٹنگ پرسنٹیج جو ہے کافی کم رہا کر دی تھی لیکن اس بار جو ہے ڈاؤن ٹاؤن میں بھی تقریباً ہر گھر سے جو ہے لوگ نکل رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے حالانکہ کیمرا پر جو ہے وہ نہیں آنا چاہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ میں پوچھنا چاہتا تھا دراصل ان کے مدے کس لیے وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے ہیں لیکن کیمرا پر جو ہے لوگ آنا نہیں چاہتے ہیں لیکن لوگوں کا کہنا دراصل یہی ہے کہ وہ اپنی شناخت بچانے کے لیے جو ہے اس سمیے پر جو ہے وہ ڈالنے کے لیے نکلے ہیں یہ پانی اور بجلی کا مسئلہ نہیں ہے ان کی شناخت وہ دراصل لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ نئی دلی کو جو ہے ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ دارہ تین سو ستھر کو جو منسوک کیا گیا وہ ڈیسیجن جو ہے انہیں پسند نہیں آیا ہے اور دوستو آج جو ہمیں لوگ دکھ رہے ہیں پولنگ سٹیشنز پر پہدر پہدر لمبی لمبی کتارے جو لوگوں کی دکھ رہی ہیں دراصل کہاں پر سمجھ یہ آ رہا ہے جو سینٹمنٹ ہے تین سو ستھر والا وہ کام کر رہا ہے اور کہیں نہ کہیں جو اس کا لاب ہوگا وہ انڈیا ایلائنس یعنی نیشنل کانفرنس کانگریس یا پی ڈی بی کو ہی ہوگا اور میں رسوک کے ساتھ کہہ دوں یہ جو شرین اگر کی پارلیمانی سیٹ ہیں جو مجھے لوگوں سے سمجھ آیا ہے جو ان کے مددے سن کے جو مجھے سمجھ آیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہاں پر جو شرین اگر سیٹ پہ جو ہیں جو انڈیا ایلائنس کا کینڈیڈیٹ ہیں کہیں نہ کہیں جو اسے ہی لاب ملنے والا ہیں زیادہ کیمرمن سجاد راجہ کے ساتھ میں محمد سلیم شرین اگر کشمیر